اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل چھک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت زبردستی چکن لیک پیسز کی ریسپی آپ نے یہ چکن لیک پیسز جو ہیں وہ کافی زیادہ طریقے سے کھائیں ہوں گے لیکن آج میں اس کو بلکل نئے سٹائل میں بنانے والی ہوں ویڈیو کو سکیپ آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا ہے بہت انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہونے والی ہے یہ جو چکن لیک پیسز ہیں یہ اس قدر کرنچی اور کرسپی بن کے تیار ہوں گے کہ کیا ہی کہنے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہیے گا آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے چلیئے آپ کا ٹائمز آیا کہ یہ بین اپنی زبردستی اور شاندار سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ون کے جی چکن کے لیکز لے لیے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے لیکز آپ نے لینے ہیں اور کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ یہ جو لیکز ہیں یہ آپ نے کافی موٹے موٹے سے لینے ہے کیونکہ اس میں یہ جو آپ کو ہڈی نظر آ رہی ہے نا اس کو بھی ہم یوز کریں گے میں نے کہا نا ویڈیو جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ سی ہونے والی ہے یہاں پر سب سے پہلے گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں یہ ہم لیک پیسز ایڈ کر دیں گے ان کو یہاں پر ہم نے بہت اچھے طریقے سے واش کیا ہوا ہے یہاں پر لیک پیسز کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے یہ بیسیکلی اسی لیے اس میں ڈالا جائے گا تاکہ چکن کی جو مقصود سمیل ہوتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے کافی سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ ان کو چکن میں سے ایک مقصود سمیل آتی ہے تو جی بس اسی کو ہی یہاں پر اس میں ختم کیا جائے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو گلاس پانی پانی کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی جس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں جس میں دو دارچینی کی سٹک ہیں ہمارے پاس دو چھوٹی علاچی ہیں اور لونگ ہیں اور ہاں اگر آپ کے پاس ادرک لسن کا پیسٹ نہیں ہے تو آپ ثابت ایڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور کھڑے مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے یہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لی جئے گا اچھی طرح سے یہاں پر ہم اسے مکس کر کے اسے ہم کور کر دیں گے میڈیم فلیم پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ جو لیک پیس ہیں وہ زبردست سے گل جائیں یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں پورے پندرہ منٹ اسے میڈیم فلیم پہ کور کیے ہوئے اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی زبردست سا خوشک ہو چکا ہوا ہے اور چکن جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہڈیوں سے الگ ہونے لگ چکا ہوا ہے یہاں پر ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اس چکن کو ہم تھنڈا کر لیتے ہیں یہاں پر آپ ماشاءاللہ سے دیکھئے لیک پیسز جو ہیں وہ زبردست سے تھنڈے ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پر اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ ریموو کر لیتے ہیں یہ دیکھئے بہت زبردست سا یہ گلاوہ ہے اسی لیے اتر جائے گا اچھی طریقے سے آپ نے اس کو اتار لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہڈیوں کو ہم نے ریموو کر دیا وہاں یہ اچھی طرح سے ہم نے چکن کے جو ریشے ہیں وہ اس طریقے سے الگ کر لیے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو بچی کچی سی ہڈیاں ہیں ان کو بھی ہم استعمال میں لے کہیں گے ضائع آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے ان کو گرم پانی سے زبردست سا واش کر لینا ہے دیکھئے آپ ماشاء اللہ سے یہ بلکل صاف ستری ہیں اب اور یہ جو چکن بچا ہے اسے آپ چاہیں تو چاپر میں بھی زبردست سا پیس سکتے ہیں نہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو سلوٹا میں بھی بہت زبردست سا پیس سکتے ہیں چاپر میں چکن کو پیس لینے کے بعد یہاں پر اب ہم اسے کسی باول میں ایڈ کریں گے آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ نے ٹینشن میں بلکل بھی نہیں آنا ہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ایزی لی آپ اسے سلوٹا میں بھی زبردست سا پیس سکتے ہیں چکن کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ مزید چیزیں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے جس کو ہم نے اچھی طرح سے اوبال کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے میش کر لیا ہوا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس باری کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں یہ ٹوٹلی آپشنل ہیں آپ لوگ چاہے تو اس کو سکب بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹری ٹیبل سپون ہمارے پاس باری کٹ کی آوہ ہرا دنیا ہے اور یہ جی ہمارے پاس کچھ پاودر مسالیں آ جاتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے اور یہ ہاف ٹی سپون خوشک دنیا پاودر ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں زیرا پاودر ایڈ کریں گے اور تقریباً ون فور ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے نمک ہم نے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے آپ لوگ چاہیں کمی پیشی ہو تو آپ اس میں مزید یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے یہاں پر ہم اسے مکس کر لیں گے اور اس کا یہاں پر ہم ایک زبردستہ ڈو تیار کر لیں گے اوہ سوری یہاں پر ہم ایک چیز تو اس میں ڈالنا بھول گے یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کٹی ہوئی لال میں چھاپ ٹی سپون وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور بہت زبردستہ ٹیسٹ بھی دیتی ہے اور اچھی طرح سے اب ہم اسے مکس کر لیں گے ڈو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بالکل تیار ہے آپ اسے چاہیں تو سیٹ کرنے کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں کوئی دس منٹ لیکن یہ بالکل زبردستی سیٹ ہے اور یہاں پر اب ہم چکن ڈرم سٹک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے کوکنگ آئل تاکہ یہ مکسٹر ہمارے ہاتھوں پہ نہ چپکے تھوڑا سا ہم اس کا مکسٹر لیں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے اپنے ہاتھوں پہ پھلا لیں گے اچھی طرح سے ہاتھوں پہ پھلانے کے بعد اس کے اندر اس طریقے سے ایک بونڈ رکھیں گے اور اچھی طرح سے اسے پریس کرتے ہوئے اس کا ایک ہم ڈرم سٹک ساتھ تیار کر لیں گے یہ لے جی ماشاءاللہ ایک دیکھئے بلکل ہمارا تیار ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کریک بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو یہ فرائے کرتے ہوئے کھل جائیں گے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر اس کی کوٹنگ کی طرف سارے چکن ڈرم سٹک ہمارے جو ہیں وہ زبردست سے تیار ہیں اب یہاں پر اس کی ہم کوٹنگ کر لیتے ہیں کوٹنگ کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے دو عدد انڈے لے لیے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس براؤن والے بریڈ کرمز ہیں بریڈ کرمز جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں تینوں کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ ضرور واج کریے گا یہاں پر میں نے براؤن کلر کے بریڈ کرمز لے رکھے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس طریقے سے ایک ڈرم سٹک لیں گے اسے سب سے پہلے ہم کوٹ کریں گے میدے کے ساتھ اچھی طرح سے یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے ساتھ ہم اسے ڈالیں گے انڈے میں اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر انڈا لگا دیں گے انڈا اچھی طرح سے لگانے کے بعد ہم اسے ڈال دیں گے بریڈ کرمزیں اور اچھی طرح سے یہ بریڈ کرمز ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اس سے یہ بہت زیادہ کرسپی اور بہت ہی کرنچی سے بن کے تیار ہوں گے یہ لینجی ایک ڈرم سٹیک کے اوپر زبردستی کوٹنگ ہو چکی ہوئی ہے اسی طرح ہم سب پہ کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں اور یہاں پر اب ہم دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ایک قدر پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک اپ کوکنگ آئل کا کوکنگ آئل یہاں پر نارمل گرم ہونا چاہیے کوکنگ آئل آپ نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھی ہم اس میں یہ ڈرم سٹیک ایڈ کرتے جائیں گے یہاں پر گیس کا جو فلیم ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنا ہے آپ نے بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل میں اس کو نہیں ڈال دینا ہے نہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ تیز کلر آ جائے گا جو کہ بالکل بھی خوبصورت نہیں لگے گا سائیڈوں کو آپ چینج کرتے رہیے گا تاکہ ہر سائیڈ سے ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہر سائیڈ سے ہمیں خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ مل چکا ہے اب ہم یہاں پر اسے نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے شاندار سے بن کے تیار ہوئے ہیں فائنل لوگ کو آپ نے میس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار چکن ڈرم سٹک کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ اوپر سے کرسپی اور اندر سے یہ بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوئے ہیں آپ لوگ بھی اسے اپنے گھروں میں ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ بہت شاندار سی ریسپی ہے میرے کہنے پہ آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا امید ہے آپ کو آج کی یہ چکن ڈرم سٹک کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں جی رکھئے گا یاد میں ملتی ہوں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ